آپ نظر نیچے کرو اور پلوں کو سر پہ ڈھاکو جب ہم ہندو دھرم کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو ہجاب کے بارے میں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے الحمدللہ ہندو دھرم کے کتابوں میں بھی ویسا لکھا ہے رگوید کتاب نمبر آٹھ پاٹھ نمبر تیس منطرہ نمبر انیس میں لکھا ہے اے عورت برہمہ نے تجھے عورت بنایا ہے اسی لئے نظر کو نیچی کرو اور جو آپ کے کپڑے جسم کو چھپا رہا ہے وہ جسم کا حصہ من دکھاؤ رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر دس پاٹھ نمبر پیچاس سے ایڈی فائیب منطرہ نمبر تیس میں آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے مہاویر چریتر پاٹھ نمبر دو صفہ نمبر سیونٹی ون میں لکھا ہے شری رام کہتے ہیں اپنی بیوی شریمتی سیتہ سے جب پسورام کو دیکھتے ہیں شری رام شریمتی سیتہ سے کہتے ہیں پسورام اپنے بزرگ ہے آپ نظر نیچے کرو اور پلوں کو سر پہ ڈھاکو جب ہم پرانی کتاب پڑھتے ہیں کوئن ایج کے بارے میں سکھے کے بارے میں کوئن کے بارے میں اور گپتہ ایج اس میں کئی فوٹو ہے جس پہ دکھایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں سکھوں پہ عورتوں کے فوٹو ہوتے تھے اور کئی ہندوستانی عورت اس بھارت دیش کے عورتیں اپنا سر پلوں سے ڈھاکتے تھے اور یہ ویل اور یہ پلوں کئی بار کونی تک آتا تھا آج کے تاریخ میں بھی آج بھی اگر آپ جائیں گے کئی گاؤں میں عورتیں سر کو پلوں سے ڈھاکتے ہیں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے موسیقی موسیقی موسیقی